اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دل نواز اور اس وقت ایک بڑی خبر لے کے آیا ہوں دوبئی کے افراد کے لیے جو افراد پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بری خبر بھی ہے بری خبر کیا ہے ڈسکاس کرتا ہوں اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دیکھ رہا ہوں ناظرین سے ڈسکاس کرتا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں کیونکہ ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے ناظرین دوبئی سے پاکستان آنے والے اس وقت اگر افراد کی تعداد کی لسٹ کا ہی بات کریں تو تقریباً ساٹھ ہزار افراد نے خود کو ریجسٹر کروا دیا ہے لیکن اس وقت بری خبر کیا ہے اٹھائیس طریق کو جو افراد پاکستان واپس آئے ہیں دو سو افراد اسلام آباد جو اتری ہیں ائرلائن اس میں سے آج ان کے جو اس میں کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے آج ان کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں سے دو سو افراد میں تھے سو افراد کو کرونا وائرس مصبت ثابت ہو گیا ہے ناظرین اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ آج کے بعد فلائٹ میں آنے والے ہیں ان کے لیے جو کہ انتظار کر رہے ہیں ہم پاکستان کس وقت جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی فلائٹیں اس وجہ سے کینسل کر دی جائیں تو اگر آپ نے پاکستان آنا ہے تو جلد جلد پاکستان آجے یہ میرے پاس اے آر وائی نیوز کی ایتھینٹیک رپورٹ ہے جو میں آپ سے بسکاس کر دیتا ہوں یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اے آر وائی نیوز سو افراد پر مشتمل جو رپورٹ ہے وہ آگی ہے مصبت اس کے علاوہ بھی اس میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اے رپورٹ پر ان کے جو ٹیسٹ کیا گیا تھے جو آرزی سکینر لگے گیا تھے تھرمل کیمرہ جنہیں کہا گیا ہے وہ انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گئے تھے تو اس کے بعد جس وقت ان کی سکریننگ کی گئی تو سکریننگ میں ان کے ٹیسٹ آئے ہیں اور میک میں ایلتھ کی جو ٹیم ہیں ان تمام مسافروں کو اس وقت کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دے گی اور انہیں چودہ دن یا جب تک وہ سیت جاب نہیں ہوتے تاب تک انہیں وہ ہاں رکھا جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو تو اچھی نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے واپس آنے ان کے لیے یہ کڑوی ویڈیو ہے لیکن ہمارا کام ہے انفرمیشن دینا اور اتھینٹنگ انفرمیشن دینا آپ کو یہ روائے کے سورس سے انفرمیشن دے رہا ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو انفرمیشن دی جائے ہمارے پردیسی بھائی اس وقت دیارے غیر میں بیٹھے ہوئے پرشان ہیں ہم انہیں کی پرشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے لیکن جو حقیقت ہے وہ کڑوی ہو یا میٹھی ہو نگلنی پڑتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بھی آپ کو انفرمیشن دیتے رہیں گے